اسلام علیکم ناظرین مہر بخاری کی شو میں مشاہد حسین نے مودی سرکار اور نواز شریف کی سرکار کے بارے میں بڑا بہترین دبصرہ کیا مشاہد حسین کا کہنا تھا کہ مودی سرکار کو اس بار عوام نے پوری طرح سے ریجیکٹ کر دیا ہے بلکل اسی طرح جس طرح سے آٹھ فریوری کو نواز شریف کو عوام نے پوری طرح سے ریجیکٹ کر دیا تھا آئیے پہلے ان کی گفت کو سنتے ہیں پر اس پر بات کرتے ہیں مشاہد حسین صحیح صاحب فرمائے دیجئے گا کہ کیا آٹھ فیبری کو میاں نواز شریف صاحب کو زیادہ بڑا سپرائز ملا تھا یا مودی کو زیادہ بڑا سپرائز ملا ہے بھارت کے الیکشنز میں دونوں کو اتنا ہی بڑا سپرائز ملا ہے پاکستان میں بھی امید تھی کہ بس ون سائیڈ ہوگا سارا کلین سویپ ہوگی مودی صاحب کو بھی یہی امید تھی کہ کلین سویپ ہوگی اور جو ہز بے اختلافے پر کشنی ہوگا کم سے کم ان کا الیکشن کمیشن کا ادارہ اتنا مضبوط ہے اور ان کا سسٹم جو ہے ای وی ایم الیکٹرانک ووٹنگ مشین وہ کام کرتا ہے ایک دھاندی کا لفظ کسے نے استعمال نہیں کیا نہ ہارنے والے نے نہ جیتنے والے نے یہ ان کی کامیابی ہے کہ انسٹیٹوشن بیلڈنگ ہے ادارے بن گئے ہیں اور ایک ٹرڈیشن بھی ہے کہ اپنے رولز او دو گیم اس کو فالو کرنا ہے تو ہمارے ہاں رولز او دو گیم نہیں ہیں ادارے نہ ہونے کے برابر ہیں اور پھر رولز چاہیے ہوتے ہیں to suit your political preferences تو یہ اپنے ادھی فرق ہے اور میں نے ابتدائیے میں پاور پیسہ اور پریس کی بات کی موڈی نے استعمال کیا پاور پریس پیسے کی تینوں نے بھارہ فیل کروا دیا ہاتھ دونے پڑ گئے بہت سی چیزوں میں جدھر ہم سبق سیکھتے ہیں انکہ الیکشن کمیشن کے تگڑے ہونے کے الیکشن کے نتائج کو نا چالنج ہونے میں بہت سی جگہ ہم دیکھتے ہیں کہ مماثلت بھی ہے یہاں بھی پاور پیسہ پریس ایک کلیدی کردار ادا کرتا ہے نہندرہ موڈی کو میڈیا پریڈیٹر پریس پریڈیٹر کہا گیا اس والی حکومت کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے سر گیون کہ آج آپ دیکھ رہے ہیں ایکس پی پابندی ہے دیفرمیشن لاؤز قانون جو ہیں وہ پاس کر رہے ہیں سنٹرل آثورٹیز فیڈرل گورنمنٹ بنانے جا رہی ہے گلا گھونٹا جا رہے ہیں میڈیا کا اور بلکل unapologetically یہ کام کیا جا رہے ہیں do you think this government اور شباز شریف صاحب even sit and worry what the legacy will be or how they will face the consequences یہ بڑا امپورٹن سوال کیا دیکھنا ادھر بھی یہ تھا کہ جناب ہم نے سب کچھ بندوست کر لیا ہے ادھر بھی بڑا overconfidence آ گیا تھا کہ آٹھ فروری کو جیسے پنجابی چیڑے نہیں پڑھتے گی not a bird will platter تارا سسٹم ہم نے کر لیا ہے ہم نے جو opposition ہے جس کا نام نہیں لیا جا سکتا یا قیدی نمبر 804 ہے ان کا دیا پانچہ کر دیا ہے ان کے candidates نہیں ہوں گے ان کے پاس اپنا symbol نہیں ہوگا ان کو election کرنی جیتنے کی جاز نہیں کیونکہ یہ لوگ بول جاتے ہیں the power of the people people کے پاس ایک ہی power آتی ہے پانچ سال کے بعد vote دینے کی that is their hudkar against the ruling class against an oppressive system اور وہ انڈیا نے بھی انڈیا میں ایکسرسائز کی امودی کے خلاف اور ہمارے ہاں ہمارے سسٹم کے خلاف this system failed totally ان کو تو پونے بارہ بجے سمعوش آئی کہ ہم تو election ہار گئے ہیں اس کے بعد پھر وہ 45 سے 47 تک پہنچ گئے بارہ بجے کے بعد لیکن وہ credibility تو زیر ہو رہے گی تو سبق یہ سیکھنا چاہیے کہ آپ ایسے اقدامات نہ کریں اکل اکل نہ سمجھیں all powerful کوئی نہیں ہے اور سب کو space دیں سب کو ساتھ لے کے چلیں اور یہ things never remain the same اور اب کیا ہے ساری سیاست پاکستان کی تو گوم رہی ہے ایک triangle میں ایک state power ہے ایک judiciary ہے اور ایک قیدی نمبر 804 ہے اس سے آگے تو آپ باہر نکل نہیں رہے نہ government نہ parliament کوئی relevant ہے ہی نہیں اور سر اس پورے معاملے میں جب party کی صدارت لیے بیٹھے ہیں نواز شریف صاحب سات سال بعد ان کی relevance آپ کو کتنی دکھ رہی ہے لیکن جی جتنی political parties ہیں وہ ایک سرکاری نظام کا حصہ رہی ہے they have ceased to be political parties they are mostly family limited companies بننی اور وہ اپنا سب کا یہی کہ اس کو انسٹال کرنے کیا کرنے اور وہ جسے جسے پیجابی میں کہتے ہیں ماسی بیڑا بننے اپنا ہے بس اپنا ہے بس it's all about family and clan اور ایک طرف ایک عوامی قوت ہے جس کو دبانے کی ناکام کوشی کی کیا رہی ہے آٹ پروری سے اور وہ کابو نہیں آرہے تو political رول رہی ہے نا کسی کھا there's no اور سر people's power آپ کہہ رہے ہیں دونوں میاں صاحب اور موڈی دونوں کو یقصہ ایک چونکہ دینے والا سپرائز ملا people's power maybe spoke in both neighboring countries لوگوں نے اپنے حکرائد اہی استعمال کیا اپنی آواز سنوائی مگر کیا یہ بی جے پی کیلئے کٹ تو ہے لیکن بڑا وازے پیغام موڈی کیلئے ہے کیا وزیر آزم اگلے وہ وہ ہی بننے جا رہے ہیں اور اگر وہ ہی بن گئے تو نیندر موڈی کی سوچ تبدیل ہوتے دیکھ رہے ہیں دیکھیں جی موڈی نے سار الیکشن کس سلوپن بلڑا تھا اس بار چار سو پار میننگ کہ اس دفعہ ہم چار سو سیٹوں سے پار اس کو آگے بڑائیں گے لازٹ ٹیم ان کی سیٹ تھی تین سو تین سیٹوں کو کتنی ملی ہیں دو سو چالیس یہ بی جی پی کو ملی ہیں مطلب اکثریتی پارٹی بھی نہیں رہی وہ وہ لارجس سنگل پارٹی ہے تو اس وقت تو موڈی ہوگا لیکن اس کی پھوک نکل گئی ہوا نکل گئی ہے آپ یہ دیکھیں نا کہ اس کو ریلائک کرنا پڑھا ہے کوالیشن پارٹنرس پر وہ تلیگوی دلسام پارٹی چندرہ بھگو نایدرو کی بڑا ہائی ٹیک کا بندہ ہے ہندرہ پردیش کا ہیدراباد دکن سے اور دوسری طرف نتیش کمار ہیں بھائی ہار سے پرگرسی آدمی پاکستان بھی آئے تھے آپ کو یاد ہو گا در سال پہلے لوگوں سے ملے بھی تھے تو پاکستان ہیٹر نہیں ہیں مسلم ہیٹر نہیں ہیں تو موڈی کو ان ریزرڈ پاور ختم ہوگی ہے اور فرق پڑے گا ایٹیچوڈ ٹورز مسلم اور پاکستان کیونکہ موڈی اب اکیلا ڈرائیونگ سیٹ میں نہیں ہے وہ ڈیپینڈنٹ ہوگیا ہے کوالیشن پارٹنر پر یہ بہت دیس اور آل موس ڈیوائن سیٹ اسیوم کر رہا تھا تو وہ ماملہ ختم ہوگیا سر مگر اس کے این بیچ میں تین سال بعد وزیراعظم پاکستان کا چین کے دورے پر ہے جہاں سی پیک فیس ٹو کی لانچ سیمینی میں شکرت کر رہے ہیں وہ ساتھ ہی چینی صدر شی اس دورے کو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں کیونکہ ابھی تو ہم تواف کر رہے تھے آئی ایم ایف کا یا واشنگٹن کا یا امریکہ یہ کرے گا اصل جو ہمارا حدف ہونا چاہیے جو ہمارا چٹان کتنا کھڑا ہے وہ عوامی جمہوریہ چین ہے وہ امریکہ نہیں وہ آئی ملے گی اور چین ابھی بھی آپ کو بیل آؤٹ کرے گا لیکن آپ اپنا ہوم وقت تو کریں جو ہماری روایتی نلائکی ہے سیکیورٹی ہم پروائید نہیں کر سکے چینیز ایکسپرٹ کے لیے پوڈیکس کے لیے اور ون ونڈو آپریشن پروائید نہیں کر سکے اور پھر ان کے جو واجبات ناظم وہ موڈی جو کہتا تھا کہ میں اس بار چار سو سے زائد سیٹے لوں گا لیکن اس بار وہ پہلے سے کم سیٹے حاصل کی عوام نے کافی حد تک موڈی کو مسترد کر دیا ہے کیونکہ عوام نے موڈی کو بہت بڑا سرپرائز دیا ہے بلکل ویسے ہی سیاستدان کا ساتھ نہیں دیں گے ناظرم بلکل اسی طرح پاکستانی عوام نے ظلم بربریت اور کرپ سیاستدان کا مسترد کر دیا تھا مشاہد حسین کے مطابق بھارت اور انڈیا میں ایک واضح بھی ہے بھارت میں جمہوریت کافی ہاتھ تک بہتر ہے انڈیا کا الیکشن کمیشن سورتکار نہیں بنتا اور وہ کمپرومائز نہیں ہے سورتکار ہی نہیں کرتا اور جبکہ پاکستان میں حالات اس کے بلکل برقص یہی وجہ ہے کہ اس بارے بھی عوام کے وورس پہ بھر پوڈ ڈاکہ ڈال کر عوام کا منڈیٹ چوری کر اس پارٹی کو ضبر دستیس ملک پر مسئلط کر دیا کیا جسے عوام پوٹی طرح سے مستعد کر چکی